جامعے ترمزی نمبر 1337 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبی کی ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ملعون ہیں لانت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ختم کرنا شامل ہے جب ایسا ہو جائے تو دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں حقیقی دائمی کامیابی ممکن نہیں رشوت کے ذریعے دولت جیسی جو بھی دنیاوی کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ دونوں جہانوں میں بڑی مشکل اور عذاب کا باعث بنتی ہے بشرتے کہ کوئی سچے دل سے توبہ نہ کرے مزید برا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ایمان کے تین پہلوں کا صحیح طور پر پورا ہونا ممکن نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیر اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا بدقسمتی سے اس دور میں رشوت کا بڑا گناہ دنیا کے تمام حصوں میں بہت عام ہو چکا ہے فرق صرف یہ ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک میں یہ کھلے عام اور زیادہ ترقی آفتہ ممالک میں خفیہ طور پر کیا جاتا ہے زیادہ تر معاملات میں رشوت میں ایک شخص شامل ہوتا ہے جو باعثر لوگوں کو تحفہ پیش کرتا ہے جیسے کہ جج کچھ حاصل کرنے کے لیے جو ان کی نہیں ہے صرف اس وقت رشوت کو گناہ کے طور پر درج نہیں کیا جائے گا جب کسی کو اپنی جائدات کی واقسی کے لیے رشوت دینے پر مجبور کیا جائے اس معاملے میں لانت ہے رشوت لینے والے پر یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر مسلمان رشوت خوری اور دیگر بدنوانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خود ان سے بچنا چاہیے جب یہ درست رویہ انفرادی سطح پر اپنایا جائے گا تو اس کا اثر سماجی اور سیاسی احدوں پر فائز افراد پر پڑے گا ان لوگوں کے اس طرح کام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کو بزات خود بدنوانی پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اگر انفرادی سطح پر معاشرہ ان طریقوں کو مسترد کر دے تو سماجی اور سیاسی اثر اور رسوخ کا حامل کوئی بھی فرد اس طرح کام کرنے کی حمد نہیں کرے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے موسیقی